پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے نا آپ مجھے ان کا شیخ رشی سمجھئے جیسی جنرل باجوا نے وہ اس ٹک اے آرمی چیف کے حوالے کی ایک طوفانِ بتمیزی سٹارٹ ہو گیا یہ ارسلان بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو وہ غدار باجوا تھا وہ میر جعفر باجوا تھا باپ کا درجہ آپ دیتے تھے آج اسی اپنے باپ کو جو ہے غدار قرار دے رہے ہیں ایسے جنرل باجوا کے سامنے انہوں نے یوں کر کے آکے اپنی ڈھال بنائی ہے یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر ملترقی اور اس سے کام کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے میں پھر بھی کامران ہاتھ سبتہ نہیں پہنچا آپ نے دیکھا ہے کیا کرتے رہے ہیں کبھی گدیت تھے جانتے رہے گدیت ہوتے جانتے رہے ہیں ایک کو گال نہیں کرے نالی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصر علی خان اپنے ڈیجل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین کمان کی تبدیلی ہوئی اور ساتھ ہی لوگوں میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں جیسا میں نے بہت دن پہلے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو وہ پیشنگوئی بھی میں سناتا ہوں کہ میں نے آج سے تقریباً بیس دن پہلے کیا پرڈک کیا تھا میں مطلب پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے آپ مجھے ان کا شیخ رشی سمجھئے میں ان کے بارے میں پرڈک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں یہ کیا کریں گے صرف فرق یہ کہ شیخ رشی صاحب کی جو پیشنگوئیوں ہوتی ہیں وہ اکثر غلط ثابت ہوتی ہیں وہ آپ کو ہر دفعہ بتاتے ہیں اے مہینہ رہ گیا اے الیکشن ہونا لینے بس یہ گیا یہ ختم یہ شریف خاندان بھی ختم ہو گیا یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے ان کی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی نواز شریف ختم شریف خاندان ختم لیکن نہ ان کے کہنے کے اوپر شریف خاندان ختم ہوتا ہے نہ وہ سیاست سے آؤٹ ہوتے ہیں اور نہ پھر ان کے کہنے کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں خیر یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ظاہری بات ہے جو سب سے بڑی تقریب آج کا جو دن کا سب سے بڑا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاک فوج کی کماند جو ہے وہ آج تبدیل ہو چکی ہے جنرل باجوہ نے باقاعدہ طور پر آج اب ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور انہوں نے جو سٹک تھی آرمی چیف کی جو سٹک ہوتی ہے وہ نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کے حوالے کر دی ہے دونوں سابقا اور موجودہ آرمی چیف اکٹھے جو ہے وہ ہاکی گراؤنڈ میں جہاں پہ یہ تقریب منقض کی گئی تھی دونوں اکٹھے وہاں پہ داخل ہوئے ان کو سلامی پیش کی گئی جنرل باجوہ نے وہاں پہ ایک الودائی تقریر بھی کی اس موقع کے اوپر اور گارڈ آف آنر جو ہے ان کو پیش کیا گیا اور پھر اس کے بعد جو اصل ایکچولی دیکھنے کے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے جس کے اوپر سوشل میڈیا میں بھی کافی گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسی جنرل باجوہ نے وہ سٹک نئے آرمی چیف کے حوالے کی جنرل آسم منیر کے اس کے بعد آگے بڑھ کے انہوں نے گلے بھی لگایا ان کو آہ نوملی یہ آہ جسچز نہیں ہوتے اس طرح کے جب آہ ہنڈنگ آور ٹیکنگ آور ہوتی ہے تو اس طرح کے جسچز نہیں ہوتے لیکن جنرل باجوہ کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ آہ پرتکلف آہ نہیں زیادہ ہو رہتے وہ بڑا کیجولی جو ہے وہ ان حالات کے اندر جو ہے وہ آہ ڈیل کرتے ہیں چیزوں کو تو آہ اب ظاہری بات ہے مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر کے آسم منیر صاحب کو اس طرح جا کے گلے لگانے کا جبکہ آسم منیر صاحب نے پڑا ایک مطلب ڈگنیفائیڈ ویٹ میں صرف ایک ہاتھ کے ساتھ کیونکہ ایک ہاتھ میں ان کے سٹک تھی دوسرے ہاتھ سے جو ہے انہوں نے ان کو جنہوں کہندہ نے آدھا آدھی جپ ہی پانا آدھی جپ ہی ڈالی انہوں نے ان کو جانے والے آرمی چیف کو تو اور جیسے ہی یہ ہوا ہے جیسے ہی یہ کام ہوا ہے یہ ہنڈنگ آور ٹیکنگ آور ہوئی ہے تو ساتھ ہی سوشل میڈیا کے اوپر جناب ایک طوفانِ بدتمیزی سٹارٹ ہو گیا میں نے کہا جنہوں نے تھری ٹو ون گو تینالی گو ہو گیا اچھا اب میں نے آدھ سے بیس دن پہلے اس سلسلے میں ایک اپنے وی لاغ کے اندر پیش کوئی کی تھی اور میں نے کیا پریڈک کیا تھا دیکھئے گا ذرا 29 نومبر کے بعد جنرل باجوا کے خلاف بھی جو ہے نا ایک پوری کیمپین کا آغاز ہوگا جیسے ہی وہ آرمی چیف کے عدے سے ہٹیں گے مطلب فل تھرورٹل کے ساتھ نام لے لے کے صرف وہ نہیں بلکہ جتنے چمچے چمچے بھی بیٹھے ہوئے نا وہ بھی سرے کھل کے نام لینا شروع کریں گے جسٹ ای میٹر آف ہاو میری نام ٹوینٹی ڈیز بیس دن کی بات ہے بیس دن کے بعد پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے میں آپ کو یہ پریڈکشن اپنی دے رہا ہوں تو یہ جناب آپ نے گفتگو سنی میں نے آپ کو بیس دن پہلے بتا دیا تھا کہ جیسے ہی انتیس نومبر آئی گی آپ دیکھئے گا کہ جیسے ہی یہ چینج آف کمانڈ ہونا ہے اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ کیسا طوفان بتمیزی آتا ہے اچھا ایک جگہ پہ طوفان بتمیزی ہے ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ نظریات صحافیوں کے نظریات اور قبلے بھی جو ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی اور اس کی چند ریسرچ ٹیم جو ہماری ہے انہوں نے چند چیزیں نکالی ہیں وہ بھی ابھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیسے کیسے رنگ بدلتے ہیں ہمارے یہاں پہ چند صحافی بھی کامران خان صاحب خاص طور پہ کیونکہ کامران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی بھی آرمی چیف ہوں وہ ان کی ڈکشٹری کے اندر شامل نہیں ہے کہ ان کی مخالفت میں کوئی بات کی جائے وہ ہر آنے والے آرمی چیف کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بطر شخص نہ کبھی تھا نہ کبھی ہے نہ کبھی آئے گا جب تک وہ کمانڈ کے اندر ہے وہ جیسی اینج کر کے اس ٹک دے گا اس کے بعد ان کی تعریفوں کے پل بھی جو ہیں وہ دوسرے کے لئے شروع ہو جائیں گے اب یہ جو میں نے پریڈکشن کی تھی اس کے بعد ٹوٹر کے اوپر جو ہے آج جیسی یہ سلسلہ ہوا تو ساتھ ہی جو ہے وہ ٹرنڈز چلنا شروع ہو گئے یہ تین ٹرنڈز جو ہے خاص طور پر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں وہ غدار باجوا تھا یہ ارسلان بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو اور پھر آج ارسلان بیٹا کی پوری ٹیم نے جو ہے غداری کے ساتھ سارے معاملے کو جوڑنا شروع کر دیا اور پھر ایک ٹرنڈ تھا جی یومِ نجات انتیس نومبر اور اس کے بعد یومِ دفع دفع دور جنہوں کہندے ہیں یومِ دفع یومِ دفع نہیں یومِ دفع تو اس کے بعد میں ایک اور جو ہے علی امین گھنڈاپور صاحب اوہی باہر آگے نے آج آج آنہ دیوی بدماشی شروع ہو گی انہوں نے اس سے پہلے ایک دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا تو انہوں نے صرف اتنا کہا تھا نوک 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 آزم سواتی ہے سینیٹر آف سینیٹ آف پاکستان is knocking for justice but our system is jammed by powerful mafias about whom maximum we and everyone keep asking وہ کون تھا tomorrow will tell you انشاءاللہ کہ وہ کون تھا کہ مطلب یہ کون تھا کون تھا کون تھا ویسے تو پورے پاکستان کوئی پتا تھا لیکن ان کے اندر اتنا تپڑ نہیں تھا اس وقت یہ ویسے تو بڑے بڑے کہتے ہیں اوہ میرے والا کہا کوئی نہیں آگیا میں کلہ ہی کافی ہیں تو وہ کلہ ہی جو ہے نا وہ نام تک نہیں لے سکتا تھا ان کی پوری جماعت جو ہے وہ نام تک نہیں لے سکتی تھی کہ بھائی اگر آپ تنقید کر رہے ہیں تو کس پہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آج جب یہ سب کچھ ہو گیا تو علی امین گنڈاپور صاحب نے جناب ٹویٹ کیا وہ کون تھا وہ میر جعفر باجوا تھا اور آگے پھر انہوں نے ٹرنڈ بھی جو لکھا ہے یوم نجات انتیس نومبر تو ہم جب کہتے تھے کہ جناب میر جعفر میر صادق جو ہے وہ آپ آرمی چیف وہ کہہ رہے ہیں تو یہ مانتے نہیں تھے ہم نے ان کی کام بات کی ہے اس کے بعد عزر مشوانی یہ جو میڈیا سوشل میڈیا وغیرہ ہنڈل کرتا ہے اس نے لکھا جناب پی ایم عمران خان ٹو باجوا آن نائن تھ اپریل نائن تھ اپریل کب کی بات ہے وہ جب تحریق اعتماد منظور ہوئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف تو انہوں نے کہا ایک اور ٹویٹ اس نے کیا کہ جی وہ کون تھا وہ غدار باجوا تھا اور یہ اس نے ٹویٹ میں لکھا اس نے لکھا کہ جی کہہ رہا ہے میں گمنامی میں چلا جاؤں گا جنرل باجوا نے اپنی تقریر کے اندرے بات کہی تھی غدار وطن تجھے تاریخ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی میر جعفر اور یعیہ خان سے بھی زیادہ گھٹیا کردار کے طور پہ کیسا ہے کیسا ہے آپ نے آپ صرف اندازہ کیجئے کہ جنہوں کے اندرے کھل گئے انہیں کھل کے اس کے بعد کیسے یہ آتے ہیں غداری جو ہے نا وہ جو ان کی بیسیکلی ان کے سوفوئر میں شامل ہے کہ آپ نے یوں کر کے جو ہے نا وہ غداری کا فتوہ لگانا ہے سیدھا سیدھا اس سے نیچے بات نہیں کرنی فرق صرف یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے جب جنرل باجوا کے کردار کے اوپر چند صحافی جب بولتے تھے کہ جناب آپ نے یہ ہائیبرڈ نظام جو کریٹ کیا ہے یہ جمہوری نہیں ہے تو اس وقت صحافیوں کو جو ہے یہی لانڈیل پاڑے جو ہیں وہ بیٹھ کے ٹاکٹ کرتے تھے اور کہتے تھے جناب یہ غدار ہیں ہمارے اوپر غداری کے فتوے لگائے جاتے تھے اور ہمیں جو ہے وہ بھارت کا ایجنٹ اسرائیل کا ایجنٹ اور ہر قسم کے ناموں سے جو ہے پکارا جاتا تھا لیکن جنرل باجوا نے چونکہ ان کی بات نہیں مانی اور چونکہ ان کی حکومت نہیں بچائی تو آج ان کے اوپر بھی جو ہے وہ غداری کا فتوہ لگ گیا ہے اچھا ویسے میں طلب یہ ٹو وے سائیڈ ہے کہ جب ہمارے اوپر اس قسم کے صحافیوں کے اوپر غداری کے فتوے لگاتے تھے اور ان کے لانڈیل پاڑے آج بھی ان کے وی لاؤکس پڑے میں ہیں آج بھی ان کے وی لاؤکس پڑے میں ہیں جا کے آپ دیکھیں یہ اس وقت کہتے تھے کہ جناب انہوں نے تو ہر وہ بات کرنی ہے ہر وہ کام کرنا جو پاک فوج کے خلاف ہے یہ تو ہے ہی پاکستانی آرمی کے خلاف یہ تو چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار پھیلے اور ہم نہ اس وقت کسی کے اوپر غداری کے فتوے لگاتے تھے اور نہ آج لگا رہے ہیں میں آج یہ جو عظر مشوانی ہو گیا یا یہ علی امین گھنڈا پور ہو گیا یا ان کے جتنے پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ہم کسی کے اوپر غداری کا فتوہ نہیں لگائیں گے پھر بھی نہیں لگائیں گے کیونکہ مجھے تو پتا ہے نا یہ تب کس بات کی ہے یہ تب تو اس بات کی ہے کہ آپ نے ہماری حکومت نہیں بچائی یہ تب اس بات کی ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کی حب الوطنی کے اوپر انگلی نہیں اٹھاؤں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کم تر پاکستانی ہیں ایون دو آپ کی باتوں سے اختلاف ہے اور آپ کے دو غلے پن سے اختلاف ہے کیونکہ یہ آپ کا دو غلہ پن ہے آپ ہی وہ ہیں جو ایک زمانے میں مطلب کیا کہتے ہیں انہی جنرل باجوا کو شیریہ رافریتی صاحب کہتے تھے کہ جی وہ قوم کا باپ ہے باپ کا درجہ آپ دیتے تھے آج اسی اپنے باپ کو جو ہے وہ آپ لوگ غدار قرار دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگوں کی یہ صفت ہے اس سے میسج ملنا چاہیے اور یہ میسج آپ آپ ایکچولی جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو بھی ایک اچھا خاصا میسج دے رہے ہیں کہ آج ہو سکتا ہے ہم آپ کو مبارک باتیں دے رہے ہیں عمران خان صاحب نے مبارک بات بجوائی ہے اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کئی ایسے لوگ تھے جو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نہیں بڑا تھڈا ریسپونٹ دیا ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے فواد چوہی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے صدر مملکت عارف علوی کے ذریعے جو ہے وہ مبارک بات کا پیغام نئے آرمی چیف کو بھی بچھوایا ہے تو آپ لوگوں نے بیسیکلی ایک ایسی فیکٹرییاں اور یہ باجوائی صاحب کو کریٹ جائے گا میں بالکل باجوائی صاحب کو کریٹ دوں گا آپ لوگوں نے ایسی فیکٹرییاں ہمارے ملک میں تیار کر کے دیں ہیں ان لانڈیل اپاروں کی جو کسی بھی وقت کسی کے اوپر جو ہے وہ غداری کا کسی بھی وقت کسی کے اوپر جو ہے وہ کفر کے فتوے لگا سکتے ہیں اور ان کو ڈیکلیئر کر سکتے ہیں کہ بھائی جان یہ اس لائک نہیں ہے کہ اس ملک میں اس کو رہنے دیا جائے یہ حقیقت ہے اچھا اس کے بعد بلکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اسلامباد کے اوفیشل پیج سے بھی ایک ٹویٹ کی گئی اور اس نے جو ہے وہ جنرل باجوہ کے نئے آرمی چیف جنرل آسی منیر کو چھڑی پکڑاتے وہ ایک دوسرے کو سلوٹ ماننے کی ویڈیو شیئر کرتے وہ جو ہے اس نے ایک آیت لکھی وہاں پہ اور زمین میں اکڑ کر مت چل بے شک تو زمین کو ہرگز چیر نہیں سکتا اور نہ ہی ہرگز تو بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے یہ ٹویٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی اسلامباد کے اوفیشل پیج سے ہوئی لیکن تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گئی اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا جنرل باجوہ لیوز بہائید لگیسی آف پولٹیکل ٹرمائل اشیٹر ایکانومی اور ورسٹ افال افریکٹرین آف ترسٹ بیٹوین آرمی اور سیٹیزنز ویڈیزنز تو جنرل باجوہ کے اندر کتنی برائیاں ہیں آج ایک دم ان کو سب نظر آنا شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ مو بند تھا صرف میر جعفر میر صادق کے الفاظ جو ہے استعمال کر رہے ہیں اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جعفر کا لفظ ہے یہ میں فوج کے لیے نہیں بلکہ شباہ شریف کے لیے استعمال کرتا ہوں اور اس وقت جب پورا پاکستان یہ بات کہتا تھا کہ جناب یہ جو آپ میر جعفر میر صادق کا لقب جو دے رہے ہیں یہ آپ پاکستان کے سپاہ سلار کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں نہیں یہ تو میں شباہ شریف کے لیے ہوں آج پوری ٹیم جو ہے وہ جنرل باجوہ کو غدار قرار دیتے ہوئے ایک پورا ٹرنڈ چلا رہی ہے مجھے نہیں پتا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تب اس وقت یہ موجود ہے یا نہیں لیکن ان کے جتنا لون ڈال پڑا ہے وہ اس کام کے اوپر لگا ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے جو پسندگیہ صحافی ہیں وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی آج اپنا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے تو انہوں نے کامران خان صاحب نے ایک ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی اس ویڈیو کا ٹرانسکرپ پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد ان کے اوپر جو ہم نے ریسرچ کیا میں وہ بھی شیئر کرتا ہوں انہوں نے ٹویٹ کیا جنرل آسم منیر کی بڑی فتح ہوگی جب قوم کو یقین آ جائے فوجی لیڈرشپ آئندہ کسی جماعت کو حکومت میں لانے کسی جماعت کو حکومت میں لانے یہ غور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں کامران خان صاحب کی ماضی کی چند چیزیں جو میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں قوم کو یقین آ جائے فوجی لیڈرشپ آئندہ کسی جماعت کو حکومت میں لانے کسی کو اتارنے کے عمل میں شامل نہیں جنرل آسم کی پشت پر قوم کھڑی ہوگی پھر وہ سیاسی قوتوں کو مستحقم پاکستان کے بنیادی ایجنٹ پر جوڑ دیں اللہ جنرل آسم منیر کو حمد استقامت عطا فرمائے یہ وہی کامران خان صاحب ہیں جو آسم منیر صاحب کے لئے اتنی دعائیں کر رہے ہیں جنہوں نے تیس اکتوبر کو ٹویٹ کر کے ہمیں بتایا تھا کہ آسم منیر صاحب جو ہیں وہ نئے آرمی چیف کی ریس میں شامل ہی نہیں ہیں انہوں نے خود ہمیں یہ انفارمیشن دی تھی اور انہوں نے خود ہی ایک فارملہ ترتیب دیا تھا جس کے مطابق آسم منیر صاحب جو ہیں وہ تو جنرل بابجا سے پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں انہوں نے تو ریس میں نہیں آنا تھا اچھا جو ویڈیو شیئر کی ہے وہ بھی پورا ایک ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انہوں نے کہا جنرل آسم منیر نے پاک فوج کے صفح سلار کی ذمہ داری سنبھال لی ایک نئے دور کا آغاز اس وقت ہو رہا ہے جب ملک سخت ترین معاشی چالنجز کی زد میں ہے سیاسی میدان میں ہجان برپا ہے سیاسدانوں کی مہازرائی نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے بے شک سیاست زبو حالی کا شکار ہے سیاست با جن دیکھ رہے ہیں آپ زبو حالی کا شکار ہے آپ نوٹ فرمارے ہیں لیکن جنرل آسم کی خوش قسمتی ہے کہ اس مشکل دور میں بھی پاک فوج ایک مضبوط ادارے کی شکل میں موجود ہے گزشتہ چھ سالوں کے دوران سیاسی افراد تفریقی وجہ سے فوج اور عوام میں خلیج بنتی نظر آئی فوج اور عوام میں خلیج بنتی نظر آئی جناب پچھلے چھ سال میں آپ یہ جنرل باجوہ کے چھ سال ہیں جن کی بات ہو رہی ہے کس کے چھ سال ہیں جنرل باجوہ کے چھ سال ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیڑا کام کی ہے جنرل باجوہ نے آج کامران خان صاحب کو پتہ لگا ہے اس بات کا افسوس افواج پاکستان کے نئے سربراہ کو یہ خلیج ورسے میں ملیے ہے جنرل باجوہ نے جناب یہ سب کچھ دیا ہے آگے ورسے میں دیا ہے نئے آربی چیف کو آپ دیکھیں میری آواز میں درد محسوس کر رہے ہیں میرے رونا آپ محسوس کر سکتے ہیں میں نہیں پہنچ سکتا کامران خان صاحب تک میں کامران خان صاحب کی آواز تک پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے گلے میں وہ ہے ہی نہیں وہ سر ہی نہیں ہے وہ درد ہی نہیں ہے وہ دکھ ہی نہیں ہے وہ آنسوں نہیں ہے جو کامران خان صاحب کی الفاظ میں ہوتے ہیں اور یہی ہوگا جنرل آسم منیر کی پہلی ترجیح کہ ہر صورت ان فاصلوں کو سمیٹنا ہے فوج اور عوام کے درمیان اگر خلیج بنی تو وجوہات بھی ہیں وجوہات وہی ہیں جن کا اطراف جنرل باجہ نے اپنی الودائی تقریب میں کیا گویا فوجی قیادت کئی دھائیوں تک سیاست میں ملاوث ہو کر آئیں کی خلاف ورز نہیں کرتی رہی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا کرتی رہی ہیں پچھلے چھ سال میں اس سے عوام اور فوج میں خلیج بڑھتے رہے کیونکہ فوجی لیڈرشپ کبھی ایک لیڈرشپ اور کبھی دوسری لیڈر کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالا نظر آئی ہے آپ نے دیکھا ہے کیا کرتے رہے ہیں کبھی قدیت تھے جاننے رہے قدیت تھے جاننے رہے ایک کو گالہ کرنے رہے سانوپہ تاہیے لگتا سی ہی کرنا ہے اسی قدیت اسپا سے چاہے ٹوٹ پین ہے قدیت اسپا سے ٹوٹ پین ہے ساڑا بھی دے خیال کرو اب یہ ذمہ داری جنرل آسی منیر کی ہے کہ وہ ثابت کریں گے کہ فوج کا لگاؤ وہ ہر سیاسی جماعت سے ہے اگر جنرل آسی منیر یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ فوج کسی جماعت کو حکومت میں لانے اور کسی کو گرانے میں مدد نہیں کرے گی تو فوج اور عوام کے درمیان خلیج تیزی سے کم ہو جائے گا پھر جنرل آسی منیر کے پاس وہ عوامی امایت آ جائے گی کہ وہ سیاسی جماعتوں کو کسی ٹھوس مسا کے معیشت پر امادہ کر سکیں حقیقی معنوں میں صاف شفاف الیکشن اور کرپشن کے خاتمے کا کوئی نظام بند سکے یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر ملترقی اور استقام کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے میں پھر بھی کامران خان صاحب سے نہیں پہنچ بڑا ہوگے ایک دل بننا ضرور ہے مجھے بہت سے لوگ کومنٹ کر کے کہتے ہیں آپ یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں بھائی میں نے بننا ہے مجھے یہ صلاحیت چاہیے مجھے کامران خان صاحب جیسی صلاحیت چاہیے لیکن مسئلہ پتا ہے کہ کامران صاحب برائی میربانی اس قسم کے ویڈیو پر اغام جاری کرنے سے پہلے ماضی کی ٹوٹیں نکال دیا کریں کیونکہ میری ریسرچ ٹیم یہ اتنی کھوچل ہے میں کھوچل کا لفظن کے لئے استعمال کرتا ہوں کہ یہ ماضی کی چیزیں آپ کی نکال کے لئے آتی ہیں اچھا یہ ابھی ذہن میں رکھئے گا یہ میں آپ کو بڑا ڈسکلیمر پہلے بتا دوں یہ صرف وہ چیزیں ہیں جو شباز گل کہتا ہے ننگا کر دیا یہ ننگا کر کے جو ہے آیاں ہیں سب کچھ یہ بالکل سامنے ہیں کلیر کٹ ہیں یہ اینگلنگ صحفتی طور پہ کس طریقے سے جو ہے وہ اینگلنگ کر کے کس طرح سپورٹ کیا جاتا ہے پروگرام کے اندر اس کا تو خیر مدد کوئی نعمل بدل ہی نہیں ہے وہ تو میں اس کی اگر میں تفصیل میں شروع ہو گیا تو ایک گھنٹہ کہیں نہیں گیا پھر اگر میں سٹارٹ ہو گیا چاکہ پروگرام کے اندر کس طرح جو ہے وہ کنی مارتے رہے ہیں وہ تو میں اس کی بات ہی نہیں کر سکتا یہ تو میں صرف چند ٹویٹس چند ٹویٹس یقین کیجئے یہ ٹویٹس صرف صرف پانچ سے دس منٹ کی ریسرچ میں نکلے میں اگر میں ٹوٹل اس کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دوں تو میرا یہ ویلوگ ایک گھنٹہ جائے گا پھر یہ ذرا دیکھئے یہ میں آپ کے سامنے ایک ٹویٹ رکھتا ہوں یہ جنب تب انیس اگست دوزار انیس کی یہ ٹویٹ ہے کامران خان ڈسکلوز جنرل باجوا تو گیٹ ایکسنشن از آرمی چیف وائل ڈسکلوزنگ دس منت اگو آئی وز کنونسٹ 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 امران خان باجوا ٹیم ہیس ٹرمنڈس پوٹنشل پول پاکستان آؤٹ آف ایک اکنومک سٹریٹیجک کاغمائر سٹریٹیجک دلدل کے اندر جو پاکستان پھسا ہوئے نا امران اور باجوا کا جو گٹ جوڑ ہے وہی نکال سکتا ہے ان کو اور میں کنونس روکہ ان کو یہ کرنا چاہیے اور ایکسنشن دینی چاہیے جناب ایکسنشن دیں ان کو چاہیے باجوا کو اور اپنے ویڈیو پیغام میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو یہ بتانا پڑے گا آپ کو کنونس کرنا پڑے گا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ نہ اس کے ساتھ ہیں تو بھائی جان یہاں پہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اور آپ جو ایکسنشن کے لیے اتنے اتاولے ہو رہے تھے اس وقت کیا تھا اس کے بعد آگے ایک اور ٹویٹ ہے یہ اٹھائیس نومبر دوزار انیس کی ہے جنرل باجوا مست کنٹینیو مست کنٹینیو اندازہ کیجئے کتنا ضروری ہے یہ جنرل باجوا مست کنٹینیو ٹو فری سیکیورٹی پیراڈائم آف ایکسٹریمیس ملٹن ڈاغماز پاک آرمی انڈر باجوا پلین کرٹیکل رول آئی کے باجوا ٹیم ڈیلیورنگ نو دسٹرپشن ایکسپیکٹڈ کم ہو رہے ہیں ان کا لگ نہیں ہو سکتے اندازہ کریں فیٹیف کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے دہشتگردوں کا مقابلہ کرنا ہے بینامی ٹرانزیکشن کی ایکانومی کو ختم کرنا ہے ان دونوں کا چلنا بہت ضروری ہے دےو ایکسنشن دےو ایکسنشن دےو ایکسنشن دےو دےو ایکسنشن کیا بات ہے کامران خات صاحب کیا بات ہے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ یہ بھی 28 نومبر کی ہے 2019 ویری انٹرسٹنگ لائکلی سیناریو گورنمنٹ ویل ہیو انٹل میر 2020 تو ان ایکٹ لاؤ آپ کے پاس مئی 2020 تکا ٹائم بہر عام سے قانون بنائیے سو انڈر زی نیو لاؤ اپراپر نوٹیفکیشن آف جنرل باجوا 3 ایر ٹرم ایکسپیکٹڈ ان میر 2020 ویچ بینز یہ 2023 لگے ان کو آرمی چیف بنا رہے تھے وہ تو 2022 میں چلے گئے till 2023 and will probably retire after 2023 پولز this is called continuity کیسے کامران خان صاحب کی پلان دیکھیں آپ نے 2023 کے الیکشن بھی اکروا ہی گے یہ جنرل باجوا اس کو کہتے ہیں کتنا ضروری ہے آج جنرل باجوا صاحب کی تمام چیزیں آپ کو بہت بری لگنا شروع ہو گئی ہیں اس کے بعد ایک اور ٹویٹ دیکھیں یہ میری ٹیم جو ہے نا اس کا مجھے کچھ کرنا پڑے گا ان کا مجھے نا گیر نیچے لانا پڑے گا پانچوے گیر میں کام کرتے ہیں کوئی دوسرے میں لانا پڑے گا سولہ دسمبر 2019 کے ایک اور ٹویٹ عمران خان جنرل باجوا ٹیم کے تسلسل کا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر معاشی میدان میں یہی وجہ ہے تسلسل جاری رہے تو کیا بات ہے یہاں پہ پارٹی نہیں سپورٹ ہو رہی تھی یہاں پہ جنرل باجوا کی جانب سے پارٹی نہیں سپورٹ ہو رہی تھی اس پر آپ کو سب اچھا لگ رہا تھا بڑا زبدست کام ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے آپ یقین کیجئے میں آپ کو بھی سے بتا دوں یہ کامران خان صاحب یہی لائنیں لے کے اگر اس حکومت کے ساتھ بھی اسی طرح چلتا رہا ہے جنہ آپ مسلمنگ نون کی تحادی حکومت اور نئے آرمی چیف کی کیا زبدست ٹیم ہے اے نوی چلن دے ہو بڑا زبدست کام کر رہے ہیں بہت عالی کام کر رہے ہیں اس کے بعد آگے ایک اور ٹویٹ دیکھیں یہ تیس جولائے دوزار بائیس کی ہے یہ ریسنٹ ہے ابھی پاکستان was best served when military leadership particularly chief of آرمی صرف جنرل باجوا went extra miles to help آئی کے گرمنٹ on matters from natural disasters housing international litigation harness ties with gulf countries any controversy on جنرل باجوا IMF call to US state department unwarranted کیسے جنرل باجوا کے سامنے انہوں نے یوں کر کے آکے اپنی ڈھال بنائی ہے کہ باجن ان کے اوپر خبردار کسی نے کوئی تنقید کی کوئی ضرورت نہیں تنقید کرنے کی بڑا زبدست کام کی ہے اور اپنے ویڈیو پیغام میں کیا فرما رہے ہیں آپ کو وراثت میں کتنا پیڑا کام ملے آپ کو وراثت میں بہت بری چیزیں ملی ہیں آپ کو یہ جو انہوں نے ویڈیو پیغام میں لکھا تھا جناب سیاسی حیجان برپا ہے تب تک جنرل باجوا جتنی دیر تک جنرل باجوا نے سوٹی پکڑ کے رکھی کامران خان صاحب بھی سدھے چل دے رہے ایدھر سوٹی پڑھائی کامران خان صاحب کبھی کھبے کبھی سجے کبھی کھبے کبھی سجے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آخری یہ جو ٹویٹ ہے یہ چودہ نومبر دوزار بائیس کی اسی مہینے کی جتنے مو اتنی باتیں سنا ہے نواز شریف نے لندن میں حکم دیا فیلحال موجودہ زبا غور سے سنیے گا یہ کیا گیم ڈال رہے ہیں جتنے مو اتنی باتیں سنا ہے نواز شریف نے لندن میں حکم دیا فیلحال موجودہ سینر ترین لیفٹرین جنرل کو ترقی دے کے چند روز کے لیے وائس چیف آف آرمی سراف بنا دیا جائے بعد ازا جنرل باجوا گی ریٹائرمنٹ پر چیف آف آرمی سراف کو عوضہ سنبھال لیں گویا انتیس نومبر کو عوضے کے اہل ترین لیفٹرین جنرل کنسیڈری نہ ہو کیا گیم ڈال رہے ہیں یہ کیا گیم ڈال رہے ہیں کہ جی جنرل آسم منیر جو ہیں وہ تو آتے نہیں وہ تو تیس اکتوبر کوئی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی آسم منیر تو ریس میں آتے نہیں وہ تو ریٹائر ہو رہے ہیں تو بیسکلی انہوں نے کہا جی نواز شریف تو یہ گیم ڈال رہے ہیں انتیس تاریخ کو جنرل آسم منیر کے نیچے جتنے جنرلز ہوں گے وہ کنسیڈری نہ ہو لیکن گیم پڑ گئی پٹھی آسم منیر صاحب بن گئے آرمی چیف آپ کو ایک پریڈکشن میں نے اس وی لاغ کے شروع میں دی تھی ایک پریڈکشن آج اور لکھ لیجئے آج یہ بھی نوٹ کر لیجئے اور اگلے چھے مہینے کے لیے ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے گا کامران خان صاحب اب آپ کو بتانا شروع کریں گے کہ آسم منیر جو ہیں اس روح زمین کے اوپر آپ کے لیے کتنی بڑی نمت بن کے جو ہے اس پاکستان کے سپاہ سلار بنے اور ان کے اندر وہ وہ گن ہیں وہ وہ اچھائیاں ہیں جو آسم منیر صاحب کو خود بھی نہیں بتاؤں گی وہ کامران خان صاحب آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ